بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رحم کرنے والا ہے درود السلام اس ہستی پر جو وجہ تخلیق کائنات ہے تمام احباب کو اپنے یوٹیوب چینل اسلامک پاتھ ٹیوب پر خوش آمدید کہتے ہیں جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ہم اس چینل کے توسط سے آپ تک اسلامی کونٹینٹ بالخصوص خوابوں کی تعبیر پہنچاتے ہیں آج ایک بار پھر حاضر خدمت ہیں ایک اور خواب کی تعبیر کے ساتھ اور وہ خواب ہے خواب میں بادشاہ یا حکمران دیکھنا اس کی مختلف صورتیں ہیں ان مختلف صورتوں کی تعبیریں بھی مختلف ہیں تو ان صورتوں میں ہے کہ بادشاہ کو خواب میں اچھے مزاج میں یا خوش دیکھنا خواب میں بادشاہ کو برے مزاج میں یا ناراض دیکھنا خواب میں بادشاہ یا حکمران سے باتیں کرنا خواب میں بادشاہ یا حکمران کو مسلمان دیکھنا خواب میں بادشاہ یا حکمران کے ساتھ سفر کرنا خواب میں بادشاہ یا حکمران کے ساتھ کھانا کھانا خواب میں بادشاہ یا حکمران کو مردہ دیکھنا اور اسی طرح خواب میں بادشاہ یا حکمران کو غیر جگہ دیکھنا تو ان تمام صورتوں کی جو ہے تعبیر آپ کو بتائی جائے گی مگر اس سے پہلے جو احباب ہمارے یوٹیوب چینل پر نئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور گھنٹی کا بٹن دبانا بھی نہ بھولیں تاں کہ ہماری آنے والی ویڈیو سب سے پہلے آپ کو ملتی رہیں تو احباب آپ کا وقت ضائع کیے بغیر فورا ہم اپنے موضوع کی جانب چلتے ہیں کہ خواب میں بادشاہ یا حکمران دیکھنا تو خواب میں بادشاہ یا حکمران کو خوش دیکھنا اچھے مزاج میں دیکھنا یہ اچھا خواب ہے یہ عزت و تکریم میں اضافے کی طرف اشارہ ہے یہ مالی حالات بہتر ہونے کی طرف اشارہ ہے زنجندگی میں خوشیوں کے آنے کی دلیل ہے تو حضراتِ گرامی یہ بہت اچھا خواب ہے اسی طرح دوسری صورت ہے کہ خواب میں بادشاہ کو بد مزا ناراض بیزار یا برے موڑ میں دیکھنا تو حضراتِ گرامی یہ اچھا خواب نہیں ہے اس خواب کی تعبیر یہ ہے کہ نقصان آنے کا اندیشہ ہے کوئی مصیبت آنے کا اندیشہ ہے تو حضراتِ گرامی جو یہ خواب دیکھے وہ صدقہ دے بے شک صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے اسی طرح ایک اور صورت ہے خواب میں بادشاہ یا حکمران سے باتیں کرنا گفتگو کرنا یہ بلند مرتبہ پانے کی علامت ہے یہ عزت و تقریم میں اضافے کی طرف اشارہ ہے زندگی میں آسانی آنے کی دلیل ہے تو اسی طرح حضراتِ گرامی ایک اور صورت خواب میں بادشاہ یا حکمران کو مسلمان دیکھنا یہ دلیل ہے کہ خیر و برکت میں اضافہ ہوگا اس ملک میں اسلامی قوانین بنائے جائیں گے تو یہ ایک اچھا اور بہترین خواب ہے اسی طرح ایک اور صورت کے بادشاہ کے ساتھ سفر کرنا یہ اچھے معاملات کی طرف اشارہ ہے یہ زندگی بہتر ہونے کی علامت ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر کوئی بیمار یہ خواب دیکھے تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے شفاع یاب ہوگا اسی طرح حضراتِ گرامی ایک اور صورت بادشاہ کے ساتھ خود کو کھانا کھاتے ہوئے دیکھنا عزت و تقریم میں اضافہ ہوگا بلند مرتبہ ہوگا دکھ رنج و علم اور تکلیف جو ہے اس سے چھٹکارہ ملے گا اور یہ خواب دیکھنے والا انشاءاللہ اللہ پاک کے اس حکم سے لمبی عمر پائے گا اسی طرح حضراتِ گرامی ایک اور صورت ہے کہ خواب میں بادشاہ یا حکمران کو مردہ دیکھنا یا خواب میں بادشاہ یا حکمران کو مرا ہوا دیکھنا یہ دلیل ہے کہ ملک میں پرانے قوانین اور قائدے ختم ہوں گے نئے قوانین اور قائدے جاری کیے جائیں گے تو یہ خواب جو ہے یہ ملک میں موجود جو ہے حکمرانوں کی طرف سے بنائے گئے قوانین کی تبدیلی کی طرف اشارہ کرتا ہے تو اسی طرح حضراتِ گرامی ایک آخری صورت کہ بادشاہ کو غیر جگہ دیکھنا حضراتِ گرامی یہ اچھا خواب نہیں ہے یہ جو ہے اس برا خواب ہے یہ آفت اور مصیبت آنے کی طرف اشارہ ہے یہ رنج و علم ملنے کی دلیل ہے تو جو حضرت یہ خواب دیکھے یا جو میری بہن یہ خواب دیکھے وہ اللہ تعالیٰ سے رجوع کرے وہ صدقہ کرے بے شک صدقہ آنے والی مصیبتوں کو ٹالتا ہے تو حضراتِ گرامی یہ تھا آج کا خواب اور اس کی مختلف صورتیں اور ہم نے جو ہے ان مختلف صورتوں کی تعبیر آپ کو بتائی ہے امید کرتے ہیں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی تو جن صاحبان نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل سبسکرائب کریں اور گھنٹی کا بٹن دبانا نہ بھولیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں اس کے ساتھ اس خاقصار کو گناہگار کو سیاہکار کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں کہ اللہ تعالی میرے اور آپ کے حال پر رحم فرمائے خدا حافظ